ہیلو فرینڈز آپ کا میرے چینل میں سواگت ہے امید ہے آپ سب تندرست ہوں گے مست ہوں گے آج میں چار سے پانچ سال کے بچے کی پینٹ کی کٹنگ اور سٹیچنگ بتاؤں گی تو آشاہ آپ سب کو پسند آئے گی تو فرینڈز آپ میری ویڈیو اگر دیں میری پسند آئے تو پلیز لائک اور کمنٹ کیا کریں اور فرینڈز آپ کہاں سے میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے لئے بھی پلیز کمنٹ کریں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک میٹر پندرہ سینٹی میٹر کپڑا ہے تو اس میں پینٹ کی لمبائی بیس انچ ہے اور کمر بھی بیس انچ ہی ہے اور باٹم جو ہے سات انچ ہے چھے سے سات انچ ہے چھے انچ ٹھیک ہے تو دیکھیں نیچے سے میں نے تین انچ چھوڑتے ہوئے یہاں نشان لگا لی ہے تو یہ ایسے اوپر کو انچو ٹیپ رکھ رہی ہوں میں یہاں سے میں بیس انچ کی لمبائی لے لے رہی ہوں تو دیکھیں کمر سے میں نے چھے انچ لیا ہے یہ چھے انچ پہ نشان لگایا ہے کنی آدھائیں چھوڑ کے تو آسن بھی چھے انچ لے لی ہے اور یہ ڈیڑھ انچ آگے بڑھاتے ہوئے ساڑھے سات انچ پہ چڑھائی لی ہے اور آسن کی گلائی لیتے ہوئے ہمیں نے یہ ساڑھے سات کا ہاف کر لی ہے یہ سوہ تین پہ ایسے سینٹر میں میں نے بلکل سیدھا نشان لگا لی ہے اب یہاں سے جو ہم نے باٹم کی چڑھائی رکھنی ہے وہ تین تین انچ سینٹر میں رکھتے ہوئے ایسے آسن کے پاس سے ہم نے شیپ لگا لینا ہے تو ایسے اندر کی طرف بھی شیپ لگا لینا ہے دیکھیں ڈیڑھ انچ پاکٹ کے لیے چھوڑتے ہوئے چار سے ساڑھے چار انچ لمبائی لیتے ہوئے ایسے ترچھا نشان لگا لینا ہے یہاں سے ہماری پاکٹ لگے گی یہ ڈیڑھ سے دو انچ ہو رہا یہ کنی ہماری سلائی میں اندر چلی جائے گی ساری تو فرینڈس یہ فرنٹ کی ہماری ڈرافٹنگ ہو چکی ہے یہ کنی کو ہم نے پورا سٹچ کر دینا اندر سلائی میں اس طرح سے ہم نے نشان لگاتے ہوئے اب کٹنگ کر لینا ہے کٹنگ کرنے کے بعد ہم اسے ہم دوسری سائیڈ رکھ لیں گے ایسے یہ دیکھیں ہماری کٹنگ ایسے ہو گئی ہے یہ آسن کی گلائی ہی کٹنگ کریں گے اور ایسے پینٹ کو ایسے رکھتے ہوئے فرنٹ کو سوری یہ آدھا انچ ہماری سلائی میں آ جائے گا اور اوپر سے دو انچ ہماری بیلٹ لگ جائے گی فرنٹ پے تو اس طرح سے یہ دیکھیں ہم نے پیچھے کا تین انچ ہم نے لمبا رکھنا ہے پیچھے والا اور ڈیڑھ انچ بڑھاتے ہوئے جیسے ہم پینٹ کا پجامے کی کٹنگ کرتے ہیں اسی پرکار سے ہم نے یہ نشان لگا لینا ہے دیکھیں یہ دو انچ بڑھاتے ہوئے میں نے پیچھے کی بھی گلائی کر لی آسن کی تو دو انچ ہماری یہ پلیٹ پڑے گی چھوٹی سے سینٹر میں اور پاکٹ لگ جائے گی تو اس طرح سے ہم نے کٹنگ کر لینی ہے تو جو پیچھے کا حصہ ہوتا ہے وہ نیچے سے بھی ڈیڑھ انچ ہم نے ایکسٹر رکھنا ہے اور آسن سے بھی ڈیڑھ انچ بڑھاتے ہوئے آسن کی گلائی دے کے کٹنگ کر لینی ہے اور تین انچ ہم پیچھے کا فولڈ رکھیں گے اس میں الاشٹک ڈالیں گے پیچھے کی سائیڈ تو فرینڈس یہ کٹنگ ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب ہم نے پاکٹ کے لیے بھی ڈبل کپڑا لے لیا ایسے اور یہ سات انچ لمبا ہے اور پانچ انچ چوڑا ہے اس ساب سے ہم نے یہ چورس پیس کٹنگ کر لینا ہے یہ دونوں پاکٹ کا ہو گیا ہے فرینڈس یہ ہم نے اب دونوں پیس پہ الٹے نشان لگا لینا ہے یہ ہماری الٹی سائیڈ ہے الٹی سائیڈ ایک کو پکڑتے ہوئے ہم نے الٹی طرف ہی ہم نے پاکٹ کی لمبائی ایسے رکھ لینی ہے جس طرف سے لمبائی ہے اور یہ ترچہ نشان جو ہم نے لگایا تھا فرینڈس اس پہ ہم نے ترچہ نشان ایسے لگا لینا ہے اور یہیں پر ہم نے سلائے لگانی ہے سلائے لگانے کے بعد دیکھئے یہ ایسے اب ہم نے کنارے کنارے سلائے لگا لینا ہے تو یہ ایسے سیدھا کرتے ہوئے پوری سلائے دیکھئے ایسے کر کے ایسے میں لگا رہی ہوں ایسے کر کے یہ سلائے لگا لینا ہے اب ہم نے پاکٹ کو بھی الٹا کر کے ایسے سٹیچ کر لینا ہے نیچے کی سائیڈ کو پھر سیدھا کر لینا ہے یہ دیکھئے ہماری ایسے پاکٹ لگ گئی ہے دوسری سائیڈ بھی میں ایسے لگاؤں گی الٹی طرف پاکٹ کو رکھتے ہوئے یہ سلائے ایسے لگے گی ترچہ دیکھئے دونوں پاکٹ ہماری تیار ہوگی ہیں اب آسن کی سلائے لگا لیں گے اور یہ سینٹر میں جو میں نے پلیٹ ڈالنی ہے وہاں پہ پین اپ کر رہی ہوں یہ ہماری ایک انچ کی پلیٹ پڑ رہی ہے تو یہ دیکھئے بیلٹ کو میں نے کٹنگ کر لیا ہے تین انچ اوڑی ہے بیلٹ اور ایسے رکھتے ہوئے باہر کی طرف سلائے لگانی ہے اب ایسے فولڈ کر کے ہم یہاں سے سٹچ کر دیں گے یہ دیکھئے یہ فرنٹ کا ہمارا حصہ پینٹ کا تیار ہو گیا ہے اس طرح سے ہم نے سفائی کے ساتھ سلائے لگا لینا ہے اب دیکھئے نیچے سے اوپر کی طرف میں پیچھے کا پیس پکڑ کے سلائے لگا رہی ہوں یہ دیکھئے پوری سلائے کر لیا ہے یہ دیکھئے ایسے فولڈ کر کے دوسری سائیڈ بھی یہ بیلٹ کو پین اپ کر لینا ہے ایسے اب یہاں سے پوری سلائے نیچے تک آ جائے گی ایسے ہی دوسری سائیڈ بھی میں نے سٹچ کر لینا ہے اب سینٹر میں پوری سلائے لگا لینا ہے یہ ایلاسٹک پکڑا ہے میں نے جتنا بیلٹ لگایا تھا فرنٹ پہ اتنا ہی ایلاسٹک ہم پیچھے کی طرف لگا لیں گے تو یہ بچوں کا کمر لوز ٹائٹ یہ ایلاسٹک پیچھے کی طرف ٹھیک رہتی ہے تو تقریبا ہم پیچھے کی سائیڈ ایلاسٹک ہی ڈالتے ہیں بچوں کے کپڑوں میں فرنٹس یہ دیکھئے ایلاسٹک ڈل گئی ہے اب یہاں سے ہم نے تین اینچ ہولڈ کر دینا ہے پریس کر کے ہیمنگ ہو جائے گی نیچے کی طرف فرنٹس یہ ہماری پینٹ تیار ہے میرا ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ کا بہت دیکھنے کے لیے